ماربل فلورنگ ڈیجین امران دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائس لگانے کا بلکل صحیح طریقہ بتائیں گے جو ہم کچن کے اندر باتروم کے اندر جو ٹائس لگاتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پورا دیکھیں دوستو تاکہ آپ کو ایک اچھی جانکاری مل پائے اور دوستو آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھے نئے نئے ہم ویڈیو لاتے رہیں گے اور آج کا ویڈیو ہمارا پسند آئے تو لائک اور شیئر اسے ضرور کریں تو چلو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح طریقہ کیا ہے ٹائس کو دیوار کے اوپر لگانے کا دوستو جب بھی ہم ٹائس کو لگاتے ہیں چاہے باتروم کے اندر ہو چاہے کیچن کے اندر ہو تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ٹائس کے پیچھے شیمنٹ لگاتے ہیں اور جو پلستر کیا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر پانی گیر کے اور پھر اس کے اوپر ہم ٹائس کو چپکا دیتے ہیں دوستو یہ جو ٹائس لگانے کا جو طریقہ ہے یہ پرفیکٹ طریقہ نہیں ہے پرفیکٹ طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں دوستو پرفیکٹ کام کرنے کے لئے پہلے آپ کو ٹائس لگانے سے آپ کو پہلے شیمنٹ اور بجری کا دیوار کے اوپر پلستر کرنا ہے جو بلکل ساول کے اندر اور بلکل ریول کے اندر آپ کو کرنا ہے دوستو وہ پلستر کرنے کے بعد میں سکنے سے پہلے پہلے آپ کو گیلے پلستر کے اوپر ٹائس کو چپکانا ہے اب وہ چپکانیا کیسے ہے دوستو ٹائس کے پیچھے آپ کو شیمنٹ لگانی ہے شیمنٹ لگانے کے بعد میں جو گیلہ پلستر ہم نے کیا ہے اب یہ بھی تازہ پلستر ہے اس کے اوپر ہی ہمیں ٹائلز کو چپکانا ہے اب دوستو جیسے کی ہم ٹائلز کو چپکا رہے ہیں گیلے پلستر کے اوپر دوستو جو ٹائلز کے پیچھے جو شیمنٹ آتی ہے وہ کتنی شیمنٹ آنی چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کم سے کم پانچ ایم ایم چھ ایم ایم اتنی ہی شیمنٹ ٹائلز کے پیچھے آنی چاہیے دوستو اگر اس سے زیادہ آپ شیمنٹ کو لگائیں گے تو وہ شکنے کے بعد میں اس کے اندر کھنچاؤ آتا ہے اور ٹائلز کے جو جوئنٹ ہم ملاتے ہیں وہ تھوڑے اوچھے نیچے ہو جاتے ہیں اگر دوستو آپ کم شیمنٹ کے اندر ٹائلز کو لگائیں گے تو آپ کی ٹائلز جیسی آپ لگائیں گے وہ ویشی ہی رہے گی اس کے اندر کوئی بھی جوئنٹ کی جو شکایت آتی ہے جوئنٹ شکنے کے بعد میں پلستر جو شکتا ہے دوستو اس کے بعد میں جو شکایت آتی ہے کہ جوئنٹ ہمیں تھوڑے اوچھے نظر آنے لگے تو آپ کم سے کم اگر شیمنٹ لگا کے ٹائلز کو لگائیں گے دوستو تو وہ آپ کی شکایت بلکل بھی نہیں آئے گی اور بھی دوستو اس کے بہت سے فائدے ہیں جیسے کی ٹائلز کو ہم لگاتے ہیں لگانے کے بعد میں سال چھ مہینے کے اندر وہ ٹائلز اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے اور وہ بجنے لگ جاتی ہے ٹائلز اور اتر کے گزنے کا اس کا چانس بن جاتا ہے تو دوستو کم سے کم شیمنٹ اور تاجہ پلستر کر کے آپ گیلے پلستر کے اوپر ٹائلز کو چھپائیں گے تو وہ آپ کی جو شکایت آتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اب دوستو جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہی جو طریقہ ہے ٹائلز لگانے کا بلکل پرفیکٹ طریقہ ہے اس کے اندر کوئی بھی شکایت نہیں دیتی کسی پرکار کی اور آپ جو یہ شیمنٹ دیکھ رہے ہیں دوستو ہم نے جو شیمنٹ ملائی ہے اس کو بھی آپ کو کیسے ملانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نہ زیادہ ٹائٹ شیمنٹ کو ملانا ہے نہ زیادہ آپ کو لیوج ملانا ہے بس نورمل ہی اس کو نرم رکھنا ہے شیمنٹ کو تاکہ ہم ٹائلز کو پریس کریں تو وہ جوئٹ君 کی طرف اور اوپر کی طرف وہ شیمنٹ آنی چاہیے تو دوستو بس اس حساب سے آپ کو بالکل نرم وہ شیمنٹ کو رکھنا ہے زیادہ پتلہ آپ کو شیمنٹ کو کرنا نہیں ہے نہ زیادہ آپ کو ٹائٹ کرنا ہے دوستو آپ کو اگر اور بھی جان کری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو کمنٹ کے اندر بھی اس کا جواب دیں گے تو دوستو آپ کے اگر پرابلم آرہی ہے جیسے ٹائلز لگانے میں تو آپ اس پرکار سے اگر ٹائلز لگائیں گے تو آپ کے بالکل بھی پرابلم نہیں آئے گی اور دوستو آگے کی بات اور میں آپ کو جیسے بتا دوں آپ جب بھی اس بھی پرکار سے اگر ٹائلز اپنے سائٹ کے اوپر لگائیں کہیں پر بھی تو دوستو ٹائلز لگنے کے بعد میں جیسے آپ نے ایک دیوار کو پورا کمپلیٹ کر دیا تو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا جوائنٹ وغیرہ ٹائلز کے دونے ہیں آپ کو پانی لگا کے اور گرس سے آپ کو اس کے رگڑ کے اور جوائنٹ کو پورا آپ کو صاف کرنا ہے اور صاف کرنے کے بعد میں ہی پھر اس کے اندر گراؤٹ یا آپ شیمنٹ وغیرہ جو بھی بھر رہے ہیں دوستو وہ آپ اس کے بعد میں ہی اس کے اندر بھریں اگر آپ نے ٹائلز کو لگا دیا اور دوسرے دن آپ اس کے جوائنٹ کو صاف کریں گے دوستو تو جو شمیٹ آتی ہے پیچھے والی جوائنٹ کے اندر تو وہ آپ کے صاف نہیں ہوئے گی اور آپ کے پھر دکت آئے گی تو آپ پہلے دیوار کمپلیٹ کر لیں اور کمپلیٹ کرتے ہی آپ اس کو شمیٹ کو سپنے سے پہلے آپ اس کو صاف کر لیں پھر اس کے بعد میں ہی آپ اس کے اندر گراؤٹنگ وغیرہ کریں تو دوستو آپ اگر اسی پرکار سے ٹائلز کو لگائیں گے تو آپ کے جو شکایت آتی ہے اونچی نیچی ہونے کی ٹائلز کے جیسے پلستر سکتا ہے پھر اس کے اندر شمیٹ کے اندر جو کھچاؤ آتا ہے اس کے کارنی ہی وہ ٹائلز اوپر اور نیچے ہوتی ہے تو آپ کے وہ شکایت بالکل بھی نہیں آئے گی اگر آپ اسی پرکار سے ٹائلز کو لگائیں گے اور کم سے کم آپ کو ٹائلز کے پیچھے شمیٹ لگانی ہے 6 ایم ایم آپ کو بس اتنی ہی شمیٹ لگانی ہے ٹائلز کے پیچھے اور پھر آپ کو دیوار کے اوپر ٹائلز کو لگانا ہے تو دوستو اسی پرکار سے آپ بھی ٹائلز لگائیں تو چلو دوستو آپ سے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایشی ہی جانکری کے ساتھ اور ایشی ہی ویڈیو کے ساتھ تو آپ دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ ہمارے چینل کو بھی سسکائب کر لیں تاکہ آپ کے لئے ہم اور بھی اچھے اچھے نئے نئے ویڈیو لاتے رہیں گے دوستو تو آپ کو آج کا ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ایشی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو چلو آپ سے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تاکہ آپ کے لئے ہمارے ویڈیو پسند آیا ہمارے اس کے لئے ہمارے ویڈیو پسند آ söyle ہمارے ویڈیو پسند آیا سخت